کہانی نہیں سنا رہے ہوں میں یہ میں بہت بھکتی کے رہسی کی بات آپ کو سمجھا رہے ہوں پڑھو واہ انگل سے یہاں کو دیکھتے ہیں سو اپنے تھاکور جی کی بھی جا وقت اپنے سرویس کر رہے ہیں واہ وقت مکش مدعہ یہ ہے اپنے تھاکور جی کو اپنے ریلش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ریلش یادی اپنے کر رہے ہیں اپنے تھاکور جی کو اپنے سیون کر رہے ہیں اور وہاں سیون میں اپن مجھا لے رہے ہیں تو اپن سروس تھوڑی کم کریں تھوڑی زیادہ کریں تھوڑی ایسی کریں تھوڑی ویسی کریں تو تھاکو جی کو بھی واقعی بری نہیں لگے کیونکہ تھاکو جی کے مند میں کانپیڈنس ہے جیسے ماباپ کے بارے میں بچہ کو کانپیڈنس ہے کہ دو چپت بھی لگاو ہے دو ڈپٹ بھی لگاو ہے کوئی چیز مانگو تو دے وے نہیں ہے نہیں دے وے تو نہیں دے وے پر ماباپ کو میرے ماباپ کو ریلش کر رہے ہیں میری پریزنس کو ریلش کر رہے ہیں میرے ہونے کو ریلش کر رہے ہیں تو واقعی سروس کو واقعی پرتک گیتا ہوئے کہ ماباپ نے ہماری خوش دے وقت وہ وشواس یادی بچہ کو کھنڈت ہو جائے جا بخت جا موڑ پہ کہ موکو سروس تو انہا بہت دی پیسہ بھی دیو میری کمپرٹ بھی سوچی پر مند میں ان کے مند میں میرے پرتی بھاو یہ ہے کہ یہ سب ہلتیں پیدا خانس ہوگئے ہاتے پہ آگے پڑ گئے وہ جو احساس ہے وہ احساس بچہ ان کو دل کی پوڑنے کے لیے سپیشنٹ ہے ماباپ نے ایک گنی نہیں چار گنی سروس دیوئے نا بچہ ان کے پالن پوشن میں وہ سروس کو بچہ آبھار پرکٹ نہیں کر سکے وہ سروس کو بچہ ماباپ کے پرتی سگتہ پرکٹ نہیں کر سکے اور ماباپ کے پرتی جو سنمان کو بھاو جگمت چاہیے وہ بھی بچہ کے دل میں در کے مارے سنمان پرکٹ کرے وہ بات دوسری ہے جلسو سنمان پرکٹ نہیں کر سکے ہوں تو چھوٹے آفیسر بڑے آفیسر کو یسر کہتے ہی ہوں کہتے ہوں ہیں کیونکہ نوکری کو تکا جا ہے اور وہ جو بڑو آفیسر چلے جائے گھر واقعے بعد تو گالیاں ہی دیکھتے ہوں اوپسر کو بڑے آفیسر کو یسر کہتے ہوں وہ تو کہتہ سمجھنے کی بات ہے وہ ہاں میں کوئی گمبھر کثہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو مجان ہے در کے مارے جو پن بھجن کر رہے ہیں مجان ہے بڑے آفیسر کو سروس دے رہے ہیں وہ بھجن جو ہے وہ سروس جو ہے سروش تو ہے پر بھکتی تو کیونکہ در کے اپن کر رہے ہیں وہی کیا کر رہے ہیں مسئیبت کے مارے ہیں نا اپن جائیں کہاں جائیں تو جائیں کہاں سمجھے گا کون یہاں درد بھرے دل کی جبان اب تم بڑے ہوگے ہو کر کے ہماری سروش دینی پڑھ رہے ہیں یہ اثر یا اثر کہہ کے کھڑو ہونے پڑھ رہے ہو کھڑے ہونے میں ان کے آدھر پرکٹ ہو رہے ہو ہے کہ صرف ایک ویوہار پرکٹ ہو رہے ہو یہ مدہ تو ہر وقت رہے ہو رہے ہو اور رہے جو تو اپن سمجھ سکیں کہ واتاورن کو اب وہ بڑا آفیسر وہ بڑا آفیسر بھی یدی تم کو وہ واتاورن پردان کرے کہ چھوٹے جو آکے ماں تھا تھے وہاں کے نیچے ان کی وہ پریزنس ریلیش کرتا ہوئے ان کے سکھ دکھ کو وہ سمپتھیکلی اپنے سکھ دکھ مانتا ہوئے ۔ چھوٹے آفیسر جو بڑے آفیسر کے آنے پر یسر کہے کر کھڑو وہ یسر جو ہے وہ سرسو نہیں نکلی بھئی بات ہے دلسو نکلی بھئی بات ہے جب اپن یسر کہہ رہے ہیں تو کچھ صرف نکلی بھئی بات ہے اور جب اپن یسر کہہ رہے ہیں تو کچھ دلسو نکلی بھئی بھی باتت ہو ہیں اور وہ سمبعہ scientists ہے یا طریقے کو رہیسی پروکیشن جب بہتاورن میں ہے کیونکہ بڑو افیسر بہتاورن پردان کرے گو اور چھوٹو افیسر واہ کو سیون کرے گو اور سیون کر کے واہ کو سرویس بھی دے گا وائیسے ورسا بڑو افیسر بھی کچھ سرویس دے گو چھوٹین کو اور ان کو سیون بھی آیا کھال نا یہ جو ایکزیک ریلیشن یا ریلیشن کے جو پرسپیکٹیو ہے جو ڈائیمنشن ہے ان ڈائیمنشن کو یا دیکھوئی دھرمن ہے بہت ساوڈھانی سو سمجھو ہے منہ ساوڈھانی کو مطلب ہے ایک طرفہ ساوڈھانی نہیں تو طرفہ ساوڈھانی جاکو اپنشت کہہ ہے بہت خوبصور جیسو بھرتا سن بھی امانو بھی پرسپیکٹیو بھگوان تمہارو بھرتا ہے کیسو بھرتا ہے کہ جب تم واقع بھرتا بنو تب دینگن کو بھرتا ایک الگ چیزیں ہوں وہ بھرتا کی بات نہیں کر لے ہوں بھرتا منہ بھرن کرنے والو جاسو بھرتا اور بھاریا شکل بنے بھاریا کو مطلب کیا کہ جاکو بھرن کیوں جا رہے ہو ہے وہ بھاریا ہے اور جو بھرن کر رہے ہو ہے وہ بھرتا پر جب ان میں سنے کو سممند ہے تو وہ بھار نہیں لگے ہے وہ دل کو ہار لگے ہے پر جب اگر سنے سممند نہیں لگے ہے تو دل کو ہار نہیں لگے بھار لگنے لگ جاتا ہوگا ہے یہاں بات سکھا سنجھو وہ چاہے ماباپ ہوئے چاہے آفیسر ہوئے چاہے شکشک اور ودیارتی ہوئے چاہے پتی پتنی ہوئے چاہے بھگوان ہوئے چاہے تو اپنو واتاورن اور پرانیاں پر یہاں وقت کوئی واتاورن اپنے پرتی اتنوں کرویل ہو جائے اتنوں کرویل ہو جائے واتاورن کہ اپنے کو یوں لگے کہ یہ واتاورن ہمارے کو ہماری پریزنس کی ریلش نہیں کر رہے ہوئے وہ واتاورن کے پرتی اپنو بھی سرویل کو بھاؤ وہ واتاورن کو اپنے انکل بنانو اپنے کو واتاورن کے انکل بن کے رہنے یہ آتی جیون کی جینے کی گہری سوچ ہے اپنے اکترپا کیوں ایک طرفہ نہیں ہے کیوں کہ تم نے وہاں واتاورن کو نبھائے ہو نہیں جیسے اپن اکھولوجی کے ارث میں سمجھیں تو یہ طریقی کو واتاورن میں اپن پیدا پائیں دنیا کے بہت سارے دیش ایسے ہیں کہ جہاں اپنے جتنی رسول نہیں ہے یہ پرتی کے جو دونے بھومت hugelyرکا کے دیش ہیں ان پر رتن کے چھ پرکار کے بھید ہیں بہت سارے دیشن میں رتو کے دو پرکار کے بھید ہیں کوئی دیشن میں رتو کے ایک پرکار کوئی بھید ہے جیسے اُída تری درو پر چلے جاؤ پارہ مہنا ٹھندی ٹھند ہے وہاں کوئی رتو کو چکر پریبطت نہیں آوے وہاں کوئی وسن ٹھن رتو نہیں ہے وہاں کوئی شرد رتو نہیں ہے کوئی ٹھکا نے گرمی گرمی ہے کوئی ٹھکا نے تھنڈی ہے نہیں کوئی ٹھکا نے جو ہے وہ تھنڈی ہے تھنڈی ہے گرمی ہے نہیں کوئی ٹھکا نے برساتی برس رہی رہے اپنے بھومت دے ریکھ آپ پہ ایک واتاورن کیسا ہے اپنی اچھے روٹو ہوتی اب گھٹ گھٹ کے انچہ روٹو رہ گئی ہیں وہ قطہ الگ ہو گئی وہ قطہ کیوں بھائی کہ اپنے واتاورن کی سیوہ نہیں واتاورن سو پن اپلیکشہ رکھیں اپنے واتاورن کو یاد طریقے کی اپنے 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 اپ تو واتاورن کب رکھے کو جب واتاورن کو جات فریقے کی ونیا سمپدہ چاہیتی ہوئے ونیا سمپدہ کو تم نبھاؤ پھر دیکھو واتاورن تم کو نبھاؤ ہے کیا نہیں نبھاؤ ہے ونیا سمپدہ کو تم تو نبھاؤ نہیں رہے ہو اور تم واتاورن سو اپیکشا کر رہے ہو کائنشاہ بہت گرمی پڑ رہی ہے آج کل اٹھے تو اتری برسات ورہی ہے کہ بہی گیا میں ارے بھائی تو بہیک جان گیا کیونکہ پہلا اتری برسات نہیں ہوتی چکر کائی ہوتی کیونکہ اپن نے واتاورن کی سیوہ نہیں چاہیتا واتاورن کو اپن سیون ہی کرنا چاہ رہے ہیں سیوہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ ایسے بے وکب ہیں کہ وہ سیوہ ہی کرنا چاہ رہے ہیں اور سیون نہیں کرنا سرکاری افسر جیسے ان کو خود کو مجھا نہیں آ رہا ہے پر وہ کچھ ارے کیا کریں وہ سرکاری افسر ہے فورس دیپارٹمنٹ کے کچھ کوئی دیپارٹمنٹ کے ہیں سرکاری افسر وہ بچارے سیوہ کرتے رہے تو ان کو خود کو وہاں میں پرسنل انولمنٹ خود کو کچھ نہیں ہے سرکار نے ایک خاتہ بنا رکھتے ہیں وہاں خاتہ کر رہے ہیں وہ سیوہ کر رہے ہیں وہ پولو کے بیل کے جیسے سیوہ کر رہے ہیں ایک ویقتی بھی افسر ایسا آ جائے کہ جا کے دل میں یا جات کی جلن ہوئے کہ نہیں میں جا ٹھکانے کو افسر ہوں واقعہ میں آنند بھی لوں اور دیکھے چتر کتنا بدل جائے چتر کتنا بدل جائے بہت سن نہیں ایک دوپال ایک گوالیا جو گائے کی سیوہ میں مجھا لے رہے ہیں وہ گائے کی سیوہ کرنے آوے ہیں اور ایک گوالیا کہ جا کوئی خود کو گائے کی سیوہ میں مجھا نہیں آ رہے ہیں پر نوکری کے لیے سیوہ کر رہے ہیں وہ گائے کی سیوہ کر رہے ہیں دو سیوہ میں انتر آئے گو کہ نہیں آئے گو اپنے اپنی وارتہ میں پڑھیں کہ گائے کو گھانس کھاواتے تھے شناج جی کی وہ بھی دھوکے کھاواتے سیوہ میں مجھا آ رہے ہیں ایک چلی گائے کو کوئی اتنی مرجات کی جررت نہیں ہوئے تھا کہ گھانس کھاو کے کھا نہیں ایک چلی گائے کو جررت ہے کہ نہیں جررت ہے وہاں کیا بھے ہو میرے کو تو گائے کی سیوہ میں مجھا آ رہے ہیں بس انہیں تو یہ آنکھوں ایک چکر ہے اور یا چکر میں اپن یا رہسی کو جا وقت نہیں سمجھیں تو اپنی بھکتی پہ بہت بڑی مار پڑتی ہو گئے ہے اور وہ مار نہیں پڑھے واقعہ ساودھانی کی وارتہ جو ہے یہ جھگر ناج جوشت کی وارتہ وہ ساودھانی اپنے کیسے رہے ہیں اب ایک بات دھیان سو سمجھو اپن وہ پانچ بھوتک دے ہے وہ جو اپنے پانچ بھوتک دے ہے وہ پانچ بھوتک دے میں پرسی جلت دے جو آئیو آکاشی دھڑے پہ اپنے دے یہ پرتفی یہ جل یہ تیج یہ بھائیو اور یہ آکاش اپنے پانچ بھوتک دے کو کیسا واتاورن پردان کر رہے ہیں یہ یاد طریقے تو واتاورن پردان کر رہے ہیں پرتفی جو ہے اپن پرتفی کے پرانی ہیں پرتفی اپنے چاروں اور چاروں اور ہے واقع مطلب کہ سپاٹ چاروں اور ہے ایسے نہیں سمجھو ہوں میدان کی طرح سپاٹ چاروں اور ہے ایسے نہیں پرتفی چاروں اور سپاٹے یار ہمیں کہ میدان میں بھی پرتفی ہے میدان کے طرح بھی پرتفی ہے اور جو اپنے جل ہے ان جل میں بھی کتنے سارے منرلز ہیں کہ اکواغارڈ کے پرانے پر شد جل پینے لگ جائے نا تو منرلز سب پتم ہو جائے تو وہ جل بھی اپنے کو پوری ساستفردان نہیں کر رہے وہ جل میں بھی ملی بھائیے کوئی کبھی بھی لائٹ آتی ہوئے گھر میں تو لائٹ میں دیکھو کہ ہوا میں کتنے رجکن ہیں اپن جو سانس لے رہے ہیں نا ہوا میں بھی رجکن بھی سکھ جا رہے ہیں کہ میدان کا ہی روپ میں پرسید سکھ جگہ نہیں ہے نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے اور جن جن تتون کو اپن سہارا لینے چاہ رہے ہیں پانی کو ہوا کو آگ کو جیسے آگ کو اپن سہارا لے رہے ہیں لکڑی جلا کے کوئلا جلا کے پیٹرول جلا کے وہاں تب کون جل رہے ہو ہے پرسید انیک انیک روپوں سے پرسید جل رہی ہے انیک انیک روپ سے پرسید جل رہی ہے اپن سمجھ رہے ہیں کہ آکاش آکاش میں بھی پرسید وہی ترہ سو میلی پہی ہے برسن تک لوگ خاص کر کے جیسے آگ کو بتایا ہوں بودھ بہلیوں مانتے تھے کہ آکاش کو مطلب ہے کہ جامعہ اپنے کو کوئی روک تو نہیں ہوئے واپنا ایسی بات نہیں ہے آکاش میں بھی اپنے کو پرسید کی رکاوٹ ہے اور پرسید کی رکاوٹ ہے ایسے ہی نہیں جو بھی پارتھو پدار تھے ہیں ان سب کی اپنے کو آکاش میں بھی رکاوٹ ہے کیونکہ تین سو چار سو میل اوپر سو کہیں بھی آپ اڑتے ہو پرسید آپ کو نیچے تھے مہا پرسید اپنے گروتوہ کرشن پھیک رہی رہے وہ پرسید کو ہاتھ ہے پرسید کو ہاتھ ہے کہ آس پاس تو مون رہے ہو تو میری گود میں آچا کرتے کوئی بھی چیز اپر ہوئے وہاں کو نیچے لے لیں پرسید تو آکاش میں پرسید ہے کہ نہیں ہے مٹیریل ہی نہیں ہے فنکشنل ہی تو ہے کہاں پرسید نہیں ہے ہم دیکھیں ہم سمجھیں کہ یہ چاروں اور پرسید ہے ایسی بات نہیں ہے اپنے شریف کو جو بھی ٹھوز تک ہے اپنشت سمجھا دے یہ پرسید ہے جتنو بھی ٹھوز تک ہے اپنے میں وہ سب پرسید کو تک ہے برسن تک اپن یہ سمجھتے تھے کہ اپن جو ہیں وہ سجید پرانی ہے اور پرسید جو ہے وہ نیرجید ہے پر اپنی سجید تاکہ سارے ایلیمنٹ پارتیو ایلیمنٹ ہے آئرن ہے وہ پرسید کو تک ہے گولڈ ہے وہ پرسید کو تک ہے جب کھو وٹامین کہہ رہے ہو وہ پرسید کو تک ہے جب کھو پروٹین کہہ رہے ہو وہ پرسید کو تک ہے پرسید باہر ہے ایسے ہی نہیں پرسید اپنے کونسٹیٹوشن میں باتاورن کیسے پروائیڈ کیا جائے پرسید کیسے اپنے کو باتاورن پروائیڈ کر رہی ہے باہر پروائیڈ کر رہی ہے ایسے نہیں اپنے بھیتر بھی اپنے کو پروائیڈ کر رہی ہے بھیتر پروائیڈ کر رہی ہے اتنو ہی نہیں پرتی اپنے کو بہت ترے سو سمحال کے کتنو رکھے ہیں اپنے کو پتہ نہیں چلے اپنے سمجھیں کہ پرتی اپنے کو سمحالے نہیں ہے پرتی کیا آپ کو سمحالے گی پرتی تو نل جیو ہے ہم تو چیتن ہیں ارے بھائی تم چیتن ہوگے تم کدھ کا مار سکتے ہوگے پرتی اپنے گروتبہ کرشن سو تم کو سمحالے نہیں ہوئے نا تو چھوٹوں سے وہ کدھ کا تم چندرمہ پہ مارو نا کہاں کے کہاں اڑ جاؤ گی پرتی تم کو کدھ کا مارو تو سمحالے وہی کدھ کا تم چندرمہ پہ مارو تو جیسے سویمنگ پول میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں کہ وہاں کوئی سویمنگ پول ہوئے چندرمہ پہ اپن جمپنگ بورڈ پہ کدھ کا مار کے سویمنگ پول میں ڈائی لگا تو نیچے جانے کے بجائے اوپر چلے جائے کیوں کیوں کہ وہاں کی جو پرتی ہے چندرمہ کی وہ تمہارو واتاورن نہیں ہے تمہارو واتاورن یہاں کی پرتی ہے تو پرتی تم کو نینترن بھی کرے روک کے رکھے اب دیکھو چاروں اور ہے ہیتر ہے تمہارے پر شاشن بھی کرے ہے کچھ کام تم کو کرنے دے کچھ کام تم کو نہیں کرنے دے انیسے سری اتنی اونچے تم کو اچھلنے نہیں دے کہ جاسو تمہاری ہڈییں ٹھوٹ جائیں تو تم کو سمال کر رکھے کہ بھئی جاسو جیادہ اونچے تم اچھل ہی نہیں سکتے اور جب تم چل رہے ہو جیسے چندرمہ پہ تم یہاں ترسو چلو گے تو اڑ جاؤ گے ایسے یہاں وہاں چلنے پہ یا خود کا مارنے پر پر اڑنی جا رہے ہیں تو پرتی میں شاشن کرنے کو گھن ہے کے نہیں جیسے ایک ماں اپنے بچہ کو سمال کر رکھے توفان نہیں کرنے دے جیادہ اتنوں ہی توفان کرنے دے جتنے توفان کرنے پہ وہ ماں سمال سکے اتنوں توفان کرنے دے بچہ کو ایسے پرتی میں اپنے کو اتنوں توفان کرنے دے کہ جتنے توفان کرنے تو اپن کو وہ سمال سکے اتنوں توفان نہیں کرنے دے ایک بہت کچھ کا مارا تو تکاں گئے بلے تو منگل لوگ چلے دے ارے بھائی بھائیو کیا یہاں کچھ کا مارا منگل لوگ چلے بھائیو توفان جاتا آتے اتنوں توفان کرنے ہی نہیں دے تو تم کو توفان دی اتنے ہی کرنے دے جتنے توفان واقعی پیاروں لگتے ہوئے اتنوں تفان کر رہے تو میرے بچ ساتھ گالی مت دی جو مو گریبی بچائے اتنوں تفان تم کو کرنے دے پرسی بھی یا طرح سے پرسی ہی کرنے دے ہے ایسی بات نہیں ہے جل بھی یا طرح سے کر رہے ہیں جل کی بھی دیکھو باہر ہے اپنے سمجھیں کہ تلاو میں کنڈے میں نبی میں جل ہے جل ہوا میں بھی ہے جل جو اپن پی رہے ہیں اپنے باڈی میں ویجیان کے حساب جل کو کنٹینٹ سب سجا دا ہے جل اپنے بھیتر کو کونسٹیٹن بھی ہے اور وہ جل اپنوں نینترن بھی کرے ہیں اتپتی کو پالن کو اور اپنے سمحار کو ساروں نینترن بھی جل کرے ہیں جیسے جل کرے ہیں ایسے ہوا بھی کرے ہیں اپن سمجھیں ہوا کیا کرے گی بات دھان سو سمجھو کہ ہوا اپنے چاروں اور بھی ہے ہوا اپنے بھتر بھی ہے پران اپان بھیان دان سما یہ ہوا اپنے بھیتر کی ہوا ہے جیسے باہر کی ہوا ہے جیسے بھیتر کی ہوا ہے اور وہ ہوا اپنوں کنٹرول بھی کتنوں کر رہی ہے وہ بات دھیان سو سمجھے کہ کوئی کام تم کو دم لگا کے کرنا ہوئے تو تم کیا کرو گے سب سے پہلے اپنی سانس ساتھ ہوگی پھر کھوسک ہے کام تمہارا نینترن کر رہے ہیں کہ نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ تم نے کام کی ہو اتنے تم نے دم لگائے ہو خود نے اپنے دم لگانے ہو دم لگانے کو مطلب کیا اپنی سانس کو سادھنو تو تمہارا نینترن کر رہی ہے کہ نہیں ہوا تیج تتکو دیکھو تیج کو بھی وہ ہی ہے کیونکہ جو ہیٹ جو گرمی سورج پہ ہے وہ ہیٹ یہاں پرکٹ ہو جائے اپنے واتہ ورن میں اپنے کو جینے کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں اپنے کو اتنی ہی ہیٹ اپنے کو یہاں مل رہی ہے جتنی ہیٹ کے اپن پیدائش ہیں جتنی ہیٹ میں اپن جی سک رہے ہیں واقعے فیرنہائٹ سب decided ہے کہ وہ اتنی ہیٹ کے بیچ میں یہ منوشی پرانی جی سکے گئے یاسو جادہ بھے ہو تو مرے گئے آوشکتہ ہیٹ تو وہ ہیٹ اپنے واتہ ورن میں بھی ہے واتہ ورن میں ہی نہیں ہے دھرما میٹر لگاؤ تو اپنے بھیدر بھی وہ ہیٹ ہے وہ اپنے بھیدر کی ہیٹ تھنڈی پڑ گئی نا تو جل پیاؤ گئے نا تو ابھی پیٹ میں نہیں جائے گو یا ہی بھرو رہے ہیں پیٹ میں جا رہے ہو ہے تائی کے کارنٹ جا رہے ہو ہے بہت دھیان سمجھے کیونکہ باڈی میں ہیٹ ہے تو وہ یہ بھے جل پیٹ میں جائے گو نہیں تو موہ میں یہی بھرو رہے ہیں اپنے باڈی میں ہیٹ ہے وہ اپنے کنٹرول بھی کر رہی ہے وہ ہیٹ اپنے کنٹرول کر رہی ہے وہ کتنے برابر ہیٹ کنٹرول کر رہی ہے جیسے گاڑی کو وہ ہیٹ کو جو میٹر ہے وہ تم کو بتا تو رہے کہ اب زیادہ تھنڈی پڑ رہی ہے کہ اب زیادہ گرمی ہو رہی ہے ایسے تھرما میٹر میں اپنے چیک کر سکیں کہ کتنی ہیٹ اپنے کی کنٹرول کر رہی ہے اتنی ہیٹ اپنے کنٹرول کر رہی ہے تو اپن جی رہے ہیں وہ ہیٹ سو نیچے گئے ہو تو مرو وہ ہیٹ سو اوپر گئے ہو تو مرو تو ہیٹ باہر بھی ہے ہیتر بھی ہے اور ہیٹ اپنوں شاشندی کر رہی ہے ایسا ہی آکاش بھی جو ہے باہر بھی ہے بھیتر بھی ہے کیونکہ اپنے بھیتر جو آکاش ہے وہ سارے آکاش کو سکوڑ دیں نا اپن تو یہ آپ کو آدمی ایک مٹھی سے زیادہ بڑھنی ہے ہر جگہ اتنو آکاش ہے ہلی پیٹ کو یہ آکاش دیکھو میں کتنو ہے وہ سکوڑ جائے تو آدمی کتنو سکوڑ جائے دیماغ میں کتنو آکاش ہے یا موہ میں کتنو آکاش ہے کان میں کتنو آکاش ہے ناک میں کتنو آکاش ہے یہ سارے آکاش چھپے بھائیں اپنے شریف میں وہ سارے آکاش اپنوں باہر بھی ہیں بھیتر بھی ہیں اور اپنے کو نینترن بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان آکاشن کے قارن اپنے ساروں جیون کو نینترن ہو رہے ہیں یا بات پر جب اپنے جان دیکھیں تو واتاورن اپنے کو کیسے سمال رہے ہیں اور وہ واتاورن کو اپنے کو کیسے سمال نو باواتاورن کو اپنے کوئی سیویے کیسے بنانو باواتاورن کی اپنے کوئی سرویس کیسے دینی یہ جو اپنے سوچیں نا یہ پرس پر کی بات ہے یہ اکترپا بات نہیں ہے ایشور مانو مت مانو جو کرنو ایسا کرو یا کو تم کیسے انتار کر سکتے یا بات کو تو انتار نہیں کر سکو نا کہ یہ باتاورن تم کو یاد طرح سو سماغ رہا ہے تم باتاورن کو یادی سیویے کو آنند لے پاؤگے اور سیویے کو آنند لے پاؤگے تم باتاورن کی سرویس دوگے تو وہی بھرتا سن بیمانو وہ تمہارو بھرتا ہو جائے گو جب اخت تم واقع بھرن کروگے تب یادی تم نے واقع بھرن نہیں کیو تو وہ تمہارو بھرتا نہیں رہ جائے گو اور وہ تمہارو بھرتا نہیں رہ جائے گو تو وہ یا تو تم پہ بھار روپ ہو جائے گو یا تم واقع بھار روپ ہو جاؤگے اور واسکتی میں وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے چکر میں پھس جاؤ گے وہ بات عشور کے ساتھ بھی ہو سکے ہے عشور بھی اپنے بھرتا ہے جب واقعے بھرتا ہونے کو اپنے آنند لیتے ہوئے کہ عشور میرا بھرتا ہے اپنے کیسے آنند لے ہیں شری کرشنا شرنم یہ آنند لینے کی بات ہے کی کوئی گرگرانے کی بات ہے ماں پڑھو جی نے جو سورداشتی کو کوئی کے سورو ہے کہ کہا ہے گھگی آتا ہے کچھو بھگوال لیلا گا وہ لیلا گا کیوں کہی وہ جو واتاورن ہے دیویا واتاورن عشوری واتاورن وہاں کو آنند لے ہیں وہاں کے سامنے گرگراؤں مطلب وہاں کو آنند لو اور وہ آنند کی سیوی بناو اور وہ آنند کی دیوہ کرو وہاں کو سیوی بھی بناو اور وہاں کی سیوی بھی کرو نیٹ ریزلٹ میں کیا ہوئے گو کہ وہ بھی تم کو اپنوں سیوی بنائے گو اور وہ بھی تمہاری سیوی کرتا ہی ہوئے گو نہیں تو تو تم پیدا ہی نہیں ہو سکتے ماں باپ یدی اپنوں سیوی بنا کے اپنی سیوی نہیں کرتے ہوتے تو اپن تو کیسے پیدا ہوتے کیسے جیتے اور کیسے اپنے ایسا بڑے ہوتے یا بات کو دیکھو یہ پرسپر کی بات ہے اور یا طریقے کے ایشور کے ساتھ کیجئے اپنی یہ پرسپر کی بات ہے بھرتا سنگریہ مانو بیبھرتی کو جو سوتر ہے وہ سوتر کو حگوان کے اور بھکت کے یا سوروپ کی کوئی نے مجھا لے کے ویعکتہ کری ہوئے تو وہ ایک اپنے یا سمند کی مجھا لے کے کوئی نے ویعکتہ کری یا کی مجھا لو کی کیسے کیسے ترہی سو اپنے کو باتا ورن پردان کر رہے ہو ہے اور کیسے ترہی سو اپنوں کیسے ترہی سو اپنی مجھا وہ لے رہے ہو ہے اور کیسے اپنی وہ سیوا کر رہے ہو ہے اپنے کہنے کو یوں کہہ ہیں ایک بات دھیان کو سمجھو کہ اپنی بھکتی پشتی بھکتی ہے پشتی بھکتی کو مطلب کیا پوشنم قدنگرہ وہ تمہاروں پوشن کر رہے ہو ہے کوئی چاکری کر کے کر رہے ہوئے بگار لے کے کر رہے ہوئے پوشن کر رہے ہوئے مطلب واقعی تمہارے پوشن کرنے میں کوئی آنند آ رہے ہوئے تمہارے پوشن کرنے میں واقعی آنند آ رہے ہوئے کر کے تو تمہارا پوشن کر رہے ہوئے تو وہ تمہاری مجھا لے رہے ہوئے اب تم کو جو ہے وہ جان ہوئے کہ تم کو جان نہیں ہوئے تم کو کرم ہوئے کہ تم کو کرم نہیں ہو سکتا تو ہوئے وہ تمہارا پوشن کر رہے ہوئے تو تمہاری جو بات خوٹ رہی ہے وہ جماع خلچ کے حساب میں ایڈجسٹ کرتے ہو رہے چارٹر ایک آنٹنٹ کی کرے یہاں اتنا فرق آیا ہے جماع خلچ میں تو یہاں کو یاد کرتے ہو ایڈجسٹمنٹ کر لو اپنے کہ ایڈجسٹمنٹ کیسے کیوں کیسے ایڈجسٹمنٹ کیوں تو دھیان سے سمجھو کہ آگوات اپنے سمجھاو ہے کہ دے نادیتر شتی گنا نوپاسیت مہت تما یہاں کوئی شرطی پڑی بھائی نہیں تھی انہیں کوئی ستسنگ بھی نہیں کیو تو نوپاسیت مہت تما انہیں ایک بھاو ہے تو انہیں ایک بھاو ہے تو کونسا بھاو کرشن کو مجھا لے ریلش کرنے کو بھاو اے والے نے ہی بھاو ہے گوپیو گاوپ بھگا پڑا یہ نیے موڑ دھیوں جو موڑ ہتے پس سدھا مامی یو رنجتا وہ موکو پراکت کر سکے کیوں کہ میں ان کو پوشن کر رہے ہوں دسمان مت شرننگ گوشتھم من آتھم مت پریگرہ یہ گوشت جو ہے یہ میرے شرن میں ہے اور یہاں کی ریسپونسیبیلیٹی آلنگ پوشن کی میری ہے تو بھگوان وہ سرویس کر رہے تھے کہ نہیں کتنی بڑی سرویس کری پہاڑ اٹھایا آگ بجائی میں لیلا کی بیاکیاں نہیں کر رہے ہوں سرویس کی بیاکیاں کر رہے ہوں لیلا کے دھنگ سو سوچے تو گوار دھن دھاران کی ہو پر سرویس کے دھنگ سو سوچے تو آگ بجائی کتنے سارے دائتیں مارے کیا کیا اپدرہو نہیں کی ہو اپنے برج بھگتن کے پالن پوشن کے لیے کیوں کی ہو وہ سرویس دی انہیں گائیں چرائی سورداز پربو نت نت گینوں چرائی اور بھئی گائیں چرائنے کی واقع کیا ضرورت تھی